اسلام علیکم میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب پاکستان کے حالات بدستور خرابی کی طرف جا رہے ہیں اور اس میں ابھی تک کوئی صدراؤ کی صورتحال نظر نہیں آتی گو کہ ہمارے جو حلقے ہماری حکومت جو ہے وہ ساری دنیا کو اباور کراتی رہی ہے کہ ہم اس قابل ہیں کہ سیچویشن کو ہینڈل کر لیں گے شاید غالباً دنیا اس پہ یقین بھی کرتی تھی اور دیکھ رہے تھے کہ شاید یہ کر لیں اس لیے کچھ وعدے کچھ وعید کچھ انویسمنٹ کی باتیں کچھ وفوت کا آنا جانا کچھ اس قسم کی باتیں کہیں نہ کہیں آپ میڈیا پہ سن رہے تھے لیکن بلوچستان میں اکبر بکٹی کے جو ثانیہ ہوا تھا اس کی سالگرہ پر جو کچھ ہوا اس نے سارا ایک مندر جو ہے بدل دیا ہے بڑی اہم سیچویشن ہے آپ سے گزاری چو گی کہ آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور آخر تک دیکھیں اور اگر پسند آئے تو ہمارے چینل سبسکرائب ضرور کریں جیسا کہ میں نے آپ سے اسٹارٹنگ میں کہا کہ یہ جو واقعہ بلوچستان میں ہوا تھا اس کی وجہ سے منظر جو نا تبدیل ہو گیا ہے اور اب دنیا جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ انتظامیاں حکومت جو چاہے نام دے لیں it's up to you میں یہ نہیں کہتا کہ مطلب کو خاص نام میں نہیں دیتا کرتا 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 کہلیں جو کہلیں حکومت کہلیں جو جس کا جو دل چاہے وہ سمجھے ان کی بات پر اب عالمی برادری بیقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہی کہتے ہیں کہ اب آپ کی ہر قسم کی یقین دھیانی کے کا اوپا یہ جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اب یہ باتیں پتہ لگ گیا کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی نہ آپ عمران خان کے بودھ کو توڑ سکیں نہ آپ حکومت حکومت جو ہے عوام پر مطمئن کر سکی ہے اور نہ ہی پاکستان کے اندر لون آرڈر کی سیچویشن جو آپ کنٹرول کر پائیں اور نہ ہی کوئی انویسمنٹ کے بارے میں جو ہماری ایک تھی زمان تھے یا ہماری جو خواہشات یا ہماری جو وشز جو تھی وہ بھی اب ہمیں پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی دوست ملکوں نے بھی پاکستان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے اس تمام صورتحال سے جو ہے جو کرتا دھرتا ہے پاکستان کے وہ بہت سخت پریشان ہے بین القوامی ذرائع اس بات کی شنید ہے وہاں سے کہ جو پاکستان کی کرتا دھرتا ہے ان کے اندر اب ایک صورتحال نہیں ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے کچھ لوگ جو ہیں تقسیم ہو چکے ہیں اور پوری طرح تقسیم آتی جا رہی ہے خاص طور پر بلوستان کے واقعے کے بعد کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم آپ سے شروع سے کہہ رہے تھے کہ یا تو معاملات کو ریورس کر لیں یا کوئی اور طریقہ دیکھیں ملک اس طرح جو ہے نا تباہی کے گرد جو ہے جس طرح تباہی کے جانب بر رہا اور جو ہمارے ملک کے گرد جو صورتحال آ رہی ہے ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے ایکارڈنگ ٹو دی جو بین الاقوامی سینیریو ہے لیکن ایک دوسرا طبقہ اسی حلقے کا جو کرتا رہتا ہو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ ہماری اب بقا کی جنگ ہے اور ہم اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے قریب جیتنے کے قریب ہیں اور یہ جو اسٹریٹس کو ہمارا ہم نے ستس سال سے جس کے لئے بڑی قربانیاں دیں ہم نے بڑی مشکل سے ایک ساتھ چاہ جمعایا ہے اور وہ جو ہے اس کی جو ہے موت واقع ہو جائے گی ہم اس کو آخر وقت تک لے کے جائیں گے یہ ایک جو کشمکش نئی شروع ہوئی ہے نا یہ ایک پاکستان کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ایک مسئلہ آگیا آنے والے دنوں میں پیدا کر سکتا ہے لیکن جیسے میں نے کہا کہ ایک طبقہ جو کہہ رہا ہے کہ نہیں اس طرح نہیں چلے گا معاملہ ان کو یہ امید ہے کہ عوام ان کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی اور شاید وہ ہو سکتا ہے کہ بین الاقوامی برادری کی طرح سے جو بات آ رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کا جو ہے وزن زیادہ ہو جائے گا بنیزبت دوسرے طبقے کے جو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں عمران خان کا جو اس کے جو عمران خان کو جو منظر سے اٹھانے کی جو ایک پلاننگ ہے اس پر کامیاب جو اس پر آئیمین رما رکھا جائے تو یہ ایک نئی جو ہے نا کشمکش شروع ہوئی ہے پاکستان میں لیکن حکومت جو ہے جو موجود حکومت ہے اس وقت وہ ہار ماننے کے لئے وہ تیار نہیں ہے وہ کیونکہ اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک طبقہ جو کہ حکومت کے ساتھ ہے جو کہ جن کو کے بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی آشیرباد بھی ہے وہ اور کچھ عمران مخالف قوتیں جو ہیں وہ یہ بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اس کے اندر اپنے لوگ بھی ہیں جو اپنے بیروکریسی کے ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم ہمیں کوشش کرنے دیں ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھئے ہم نے اتنا کچھ عمران کے لئے کیا لیکن ابھی تک لوگ باہر نہیں آئے کوئی بڑی مضاہمت شروع نہیں ہوئی تو لہٰذا ہمیں جو ہے اسی طرح انگیج کر کر کے انگیج کر کر کے معاملات کو آگے لکھ جانا اور گھیرہ جو عمران کے گھر تنگ کرنا ہے یہی ہے کہ وہ پھر نیپ کو بھی انہوں نے نئے مقدمات بنانے کے لئے کہہ دیا محبت کہ یہ لیکن کیا یہ ٹیکنک کامیاب ہوگی مجھے لگتا نہیں ہے مجھے لگتا نہیں ہے کیونکہ جو بلوستان میں جو کچھ ہوا ہے نا اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ شاید یہ ٹیکنک انگیاب کامیاب ہوگی دوسری جانب حکومت کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان کو چینسلر شپ جو ہے ان کی وہاں سے یونیورسٹی کی نام میں نہیں لے رہا جان پوچھ کے آپ کو پتہ ہی ہے اس کی جو چینسلر شپ ہے اس سے ان کو روکا جائے وہ اس لیے کہ میں نے گوشتہ دنوں ایک پندہ بی زن پہلے میں نے کہا بھی تھا اپنے وی لاغ میں اور اسٹر کسانہ کے ساتھ بھی میں نے بات کہی تھی کہ یہ پلائن کچھ لوگوں نے جو اسٹیبلشمنٹ جو جو تبقیر کرتا تقسیم ہے ان کی طرف سے ایک پیان تھا کہ یار چلو ٹھیک ہے یہ الیکشن اگر لڑ لیتے ہیں الیکشن لڑ لیں اس کے بعد پھر یہ ظاہر سی بات ہے جب جیت جائیں گے وہاں پہ چانسلر کے لیے تو پھر بات ہے افتتائی تقریب یا حلف نامہ جو بھی ایٹسٹرے ایٹسٹرے تو یہ باہر جائیں گے اس کے بعد یہ باہر جائیں گے تو پھر یہ ان کا یہ کہ پیچھے سے پاسپورٹ آسپورٹ کینسل کرتے ہیں جان چھوٹا ہے مطلب یہ کہانی ختم ہو انہوں نے یا بات ماننی نہیں ہے اور یہ عذاب جو ہے لگا رہے گا تو کسی حد تک لوگ خاموش ہو گئے تھے انہوں کا چلو ٹھیک ہے عمران خان کو کسی نے کہہ بھی دیا ہوگا عمران خان اگر باہر چلے گے اس طرح تو اور آپ نے اگر پیچھے سے ان کا پاسپورٹ آسپورٹ کینسل کر دیا اور آنا آنے دیا ان کو تو وہ یہ رکیں گے نہیں ہر صورت میں آئیں گے اور اگر آپ نے پاسپورٹ کینسل کر دیا تو پھر یہ وہاں سے آپ کے خلاف جو بڑی زبردست محیم جلائیں گے اور جو بندہ جیل میں بیٹھ کے اتنی بڑی محیم چلا سکتا ہے تو وہ پھر آزاد بیٹھ کے کہ وہ تو تباہی پھیر دے گا فس گئے ہیں آکے بہت بری طریقے سے جو آج کی میں سیچویشن آپ بتا رہا ہوں گوشتہ میں تین چاہ دن سے بہت مصروف تھا کچھ میرے معاملات تھے بہنالقامی سطح پر اور میں ہاں مجھے اجازت نہیں ہوتی کہ میں وہاں کوئی وی لاؤگز بغیرہ یا اس قسم گیا ٹائم ہی نہیں ہوتا تو کر رہی نہیں سکتا تھا تو بہرحال یہ انہیں تین چاہ دن کے مصروفیات دوران مجھے جو پتہ لگا وہ یہ ہے کہ فس گئے ہیں وہ ہے نا کہتا ہے کہ رضیہ گنڈوں میں فس گئی ہے نا وہ آپ نے سنو کہا وہ رضیہ گنڈوں میں فس گیا وہ پریشان ہو گیا کہ ابھی کرے تو کیا کرے یہ کہاں میں نے ایک عذاب لے لیا اوپر سے جلد بازی میں فیصل ہے انہوں نے جو بھیڑوں کے ستے میں ہارٹ ڈال دیا ادھر سے جنرل فیصل کو پکڑ لیا سارے جتے وہ اندے سیدھے الزامات تھے وہ بھی لاکے ڈال دیا الزامات تو لگنا ہمارے ملک میں ٹھیک ہے اگلتی ہے کیا ہوں گے فیصل جنرل فیصل ہے مجھے نہیں پتا میں فوج کے اندرونی معاملے میں نہیں بولتا وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے معاملات وہ زیادہ جانتے لیکن ہر چیز کے لیے ایک ایک وقت ہوتا ہے ایک سیچویشن ہوتی ہے ایک ایسی سیچویشن میں جبکہ ملک انتہائی کروشر پوزیشن پر ہے اور ساری عوام جو ہے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے گو کہ وہ سٹرگل نہیں کر رہی اس طرقے سے باہر نہیں آ رہی ہے مظاہریں نہیں کر رہی لیکن کہیں نہ کہیں کھڑی ہے عمران کے ساتھ اور ملک کے اوپر ایک دباؤ ہے اقتصادی صورتحال سیاسی صورتحال ساری خراب ہے قوم تقسیم ہے ایسے موقعے کے اندر اپنے اہم دفاعی اداروں کے لوگوں کے ساتھ چھڑ چھڑ کرنا بے وقوف ہی تھی میں پہلے بھی کہتا ہوں آج بھی کہوں بے وقوف ہی تھی اور اب جو مجھے لگ رہا ہے جو میں باہر سے چیزیں سن رہا ہوں جو میں باہر سے observe کر رہا ہوں چیزوں کو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ رزوان فز گئے ہیں بہت بری ترگیز سے اب سوچ رہے کہ اس کو کس طرح نکلا جایا اور اس کے حوال اسی بات چیت ہوئی اب ساتھی اسی پسمندر میں ہی شور شروع ہوا کہ اڈیالہ جیل میں آنے جانے آنیا جانیا شروع ہی وہ آنیا جانیا جو شروع رہی ہے ایکزیکلی وہی پرانی کہانی جو میں نے اب بتائی تھی شروع ہی دوبارہ گئے ہیں لوگ بات اس میں یہ کی جاری ہے عمران خان صاحب سے کہ جناب آپ ایک کام کریں شاہر ٹھیک ہے آپ آ کے اور نو مہی کے حوالے سے میں آپ ایک ایک معافی سی مانگ لیں آپ معافی مانگ لیں کو پہلے تو بہت سخت تھا کہ آپ کھلے آم معافی مانگیں اور کہیں کہ ہاں میں نے حکم دیا تھا اور یہ تھا اور وہ تھا ہم آندہ نہیں کریں گے یہ نہیں کریں گے لیکن اب ان کو کہا گیا کہ چلے ٹھیک اگر آپ اس قسم کی اتنی بڑی معافی نہیں مانگ سکتے تو کچھ نہ کچھ آپ معاملات کچھ اس طرح کریں کہ ہمیں جو ہے تھوڑی سی کچھ آپ کی جو یہ جو نو مہی کا جو کمبل ہم نے اوڑ لیا ہے اس نے ہماری جان چھوٹے کیونکہ اب اگر ٹوٹلی اگر اسو ریورس کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو جا گا کہ پھر عمران خان کے کچھ کہنے کی ضرورتی نہیں ہوگی جنہوں نے یہ الزام لگایا ان کا مو اس قدر شدید کالا ہوگا کہ ان کے آئندہ کوئی بات پاننے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور اگر عمران خان معافی مانگ لیتے تو پھر ان کے چہرے سے جو ہے صفائی جو ہے ہوتی ہے تو میں نے آپ سے کہا رہا ہے کہ فس گئے بہت بری طریقے سے تو عمران کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ تھوڑے کچھ ہلکی کر کے کچھ تھوڑا سے معاملات جو ہے ہلکا کریں اور کچھ اور طریقے کار ان کو بتایا گیا ہے اور کچھ اچھا نہیں لگتا بہت ساری چیزیں کیونکہ ہمارے تو بہت سے تذیہ نگار ہوتا ہے نا وہ بریکنگ نیوز کرنے کے لیے اور ویوز لینے کے لیے دھڑل کر کے خبر کوئی نہ پھیک دیتے ہیں اور وہ بعض وقت پر ایسی چیزوں ہوتی ہے کہ پھر عمران خان کے لیے پاکستان کے لیے سب کے لیے تو مجھے کوئی ویوز لینے کی یا بریکنگ نیوز پھینکنے کی اتنی کوئی ضرورت نہیں جب ہوتی ہے تو میں دے دیتے ہوں خبر لیکن جس خبر سے میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ایک بات کسی کی کھل سکتی ہے وہ طرح بہتر نہیں ہوتا اس کا اکر نقصان ہو تو بہتر نہیں ہوتا لہٰذا یہ ہے کہ کچھ جو ہے عمران خان کو نرمی کی بات پیش کچھ کی جا رہی ہے لیکن عمران خان نے معافی مانگنے کے لیے وہ تیار نہیں ہونا پہلے بیسے کہ دیکھے میں کھل کے کو معافی آفی شاہ بھی نہیں مانگوں گا محسن نقوی کی حوالے سے عمران خان صاحب کا موقع بہت سکتا ہے میں آپ کو اتا دوں وہ کسی بھی وہ شاید ہو سکتا ہے سب کو بخش دیں لیکن محسن نقوی کو نہیں بخشیں گے یہ میں آپ کو یہ خبر اپنی طور پر دے دی رہا ہوں وہ سکتا ہے سب کو ہی بخش دیں وزرداری کو بھی چھوڑ دیں سب کو چھوڑ دیں نہیں چھوڑ دیں تو محسن نقوی کیوں نہیں یہ آپ آپ چھوڑ دیجئے فیوچر کے اوپر فضل الرحمان صاحب کی بڑے شور شرابیں دیکھیں میں نے فضل الرحمان کے حوالے سے بہت پہلے آپ کو کہا تھا کہ میرے جو ذرائع خبر دے رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا وہ وکٹ کی دونوں جانب کھیل رہے ہیں لیکن وکٹ کی دونوں جانب کھیلنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ مطلب ان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں ان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں ایسا نہیں ہے بہت سے لوگ تو دھوکہ دے کیلئے کھیلتے اور بہت سے لوگ اپنی پوزیشن کو کیش کرانے کیلئے کھیلتے ہیں کہ مجھے کہاں سے جو ہے زیادہ میرا ویٹ ملے گا فضل الرحمان صاحب نے یہ دیکھ لیا کہ ان کا جو پوزیشن جو زیادہ کیش ہو سکتی تھی نا وہ اب کیش اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے نہیں ہو سکتی ان کو یہ پوزیشن جو ہے کیونکہ جو کچھ وہ چاہتے ہیں یا جو کچھ ان کی ایک سوچ ہے وہ ایک جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور ایک جو اسٹیٹس کو کے خلاف جو ایک محاذ عمران خان نے جو کھڑا کیا ہے نا وہ یہی سوچ کچھ فضل الرحمان کی تھی لیکن فضل الرحمان میں اتنی حمت نہیں تھی کہ وہ یہ اتنا بڑا محاذ کھڑا کر لیتے جو محاذ عمران خان نے کھڑا کر لیا حقیقت کے اندر کے بھئی سیاست سے اسٹیبلشمنٹ بلکل دور رہے اب یہ فضل الرحمان کی چوائس ہے وہ بھی چاہتے کہ ہو لیکن فضل الرحمان یہ چاہتا ہے کہ جب میں ان کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں تو مجھے جب معاملہ دوست ہو تو مجھے اسٹیک ملے مطلب میں کہاں ہوں گا مطلب لوگ تو یہ نہیں مانے گی نا کہ یار یہ مطلب جو پاکستان میں سٹیٹس کو ٹوٹ گیا یا جو کچھ ہوا تو یہ تو لوگ یہ نہیں کہیں گے فضل الرحمان نے کیا ہے لوگ تو کہیں گے یار یہ عمران خان کی اسٹرکل اور ہے دیکھا جائے تو ہے بھی عمران خان کی اسٹرکل کوشش تو عمران خان یہ دیکھئے میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو عمران خان کے ساتھ لوگ ہیں لیکن اسٹریٹ پاور جو ہے نا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے فضل الرحمان صاحب کل اگر اشارہ کرتے ہیں تین چار لاکھ بندہ روڑوں پر آ جائے گا اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے اسی چیز سے اسٹیبلشمنٹ گھبرائی بھی بھی ہے تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ جو ہیں کرتا دھرتا وہ نکوی جیسے لوگ جو ہیں وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں کنٹرول کرتے رہتے ہیں تاکہ مطلب ان کے درمیان کوئی آپس میں بات چیت نہ ہو لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے میں نے اب ہوتا ہے تھا کہ جب وہ زرداری گئے تھے تو انہیں میرا مولانا نے شکوا کیا تھا کہ آپ نے تم سے وعدہ کیا تھا یو آر دی گیرینٹر کے جناب مجھے نواز شیر صاحب پریسیڈنٹ بنائیں گے تو آپ تو خود بن کے بیٹھ گئے بڑی سبکی کی بات ہوئی تھی وہاں بڑی میں نے بتا نا بڑی خیر بہرحال اب وہ دوبارہ پیچھے جلے گی بات تو اب یہ ایک خبر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ شاید وہ اگر آئندہ معاملات اگر ہوتے ہیں یہ میرے پاس خبر آئی ہے کہ وہ مولانا فضل رحمان کو صدر بھی بنا سکتے ہیں اس پہ کہیں نہ کہیں وہ راضی ہو سکتے ہیں یہ ایک خبر آئی ہے لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ معاملات کے اوپر کسی قضب یہ معافی آفی مانگنے کے لیے وہ بالکل تیار نہیں ہوگی تو یہ جو صورتحال ہے اس وقت دیکھیں بڑی کروشر پوزیشن چل رہی ہے سب پھس چکے ہیں معاملات بڑے خراب ہو چکے ہیں اندرونے حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں بلوجستان کے معاملات ہیں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بہت سارے معاملات جو ہے نہ بگڑ رہے ہیں اور چانسلرشپ سے روکنے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں اب جیسے میں نے نواز شریف صاحب نے یہ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب ان کو نظر آئے گا وہ کہتے ہیں اچھا مجھے اگر بھار جانے دیا جائے تو میں بھی جا کے اپنی پوری بھرپور لابنگ کروں گا کہ امران خان کو چانسلرشپ سے روکا جائے اب یہ انہوں نے شاید کوئی چارہ وارہ دیا ہے مجھے نہیں پتا یہ ابھی میرے پاس خبر آئی ہے ذرائع سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے نواز شریف نے طاقت پر حلقوں کو کہ جناب مجھے فورا جانے کی اجازت دے دی جائے تو یہ جو چانسلرشپ کا جو نے کمس کروں میں جا کے لابنگ کروں گا میری ظاہر چی بات ہے لندن میں رہا ہے اور سارا پاکستان میں جتنا اولٹ پھیر پروگرام ہے وہ سب لندن پلان کا حصہ تھا لیکن وہ لندن پلان ناکام ہو گیا تو اس لیے اب ان کو یہ بھی خطر ہے کہ پتہ نہیں یہ پلان یہ دوبارہ نواز شریف صاحب ایسا نواز نکل جائے تو ہم امران کو جس کا مصور رکھا ہے وہ جا کے نواز شریف نے بھردوارہ کا شروع کر دینا ہے تو ایک عجیب سی ٹرکی سی سیچویشن جو بتا رہا ہوں فس گیا ہے وہ جو میرے لفظ کرنا ہے کہ رزوان فس گیا ہے رزوان بہت 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 طرح فس گیا ہے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں بڑی ٹینشن کا شکار ہے تو یہ جو اب اگلا جو آئندہ جو مہینہ کل سے شروع ہو رہا ہے نا یہ بڑا کروشر مہینہ ہوگا اور ایک ہفتے کے اندر آپ کو صورتحال سامنے نظر آئی گی دوسری طرف یہی جو اگلا مہینہ شروع ہو رہا ہے بیرالخوامی سطح پر بڑی اہمیت کا حامل ہوگا کیونکہ کل ہارلنڈ نے جو ہے نا اجازت دے دی ہے جناب یوکرائن کو کہ تم اب جا کے رشیہ پہ کھلے عام حملے کرو اب یوکرائن نے کیا کیا کہ پہلے آپ کو بتا ہے کرس تک تو پہنچ چکا تھا کل اس نے بیل گروڈ کے اوپر بھی حملے کر دی اور بڑی شرید حملے کی ہیں اور اب نہ صرف جو بیل گروڈ پہ جو حملے کی ہیں اس میں مجھے بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ امریکنز جو ہے نا میزائل اور امریکن اور بیٹرین کا جو ہتیار جو نا وہ استعمال ہو رہے ہیں وہاں پہ اس کی وجہ سے اب پیوٹن جو نا اب جو سے کہہ دے رہے کہ وہ انف والی پوزیشن پر وہ آ چکے ہیں اور یہ بھی خبر آئی ہے کہ کچھ کیمیکل ہتیار بھی استعمال کیے گئے ہیں اس وجہ سے اب مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اجازت دی گئی ہے خالنڈ کی طرف سے اور نیٹو کی طرف سے کہ یوکرین کو کہ جناب ہم لڑنے سے بہتر ہے کہ آپ ان کو کھلی اجازت دے دیں اور ارپین یونین کے طرف سے یہ بات ہوئی تھی کہ بے نا اب ہم لڑنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کا یوکرین کا پورا ہی پٹہ کھول دے کیا ہے وہ جا کے مارے لیکن وہ یہ بھول گئے کہ اگر آپ نے یوکرین کا پورا پٹہ کھول دیا کہ روس میں کہیں بھی جا کے مارے پھر روس کا بھی پٹا کھل جائے گا اور وہ پورے نیٹو کے اندر آزاد ہوگا کہ وہ کہیں بھی کرے تو کل کا جو فیصلہ ہوا نا اس کے بعد سے جنگ بڑی تیزی سے بڑھ گئی اور مجھے لگتا یہ جنگ بڑھے گی اور اب حقیقتن یورپ کو بڑے خطرات جو ہے پیش آتے آنے آ سکتے ہیں کیونکہ اب جو ہے نا بوٹس آن گراؤنڈ تو پہلے تھے لیکن ڈھکی چھوپی باتیں تھیں لوگوں کو پتا تھا ہم بھی کہتے تھے لیکن اب کل جو ہے جرمنی کے اندر ایک بہت خوفیہ میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر تقیب ان کو پیتیس یا ساری پیتیس یا بتیس یا بتیس یا قریب شروع میں تو بتیس گئے تھا ہو سکتا بعد میٹنگ میں آگے ہوں جرنیل جو ہیں یورپ کے وہ شامل ہوئے اور انہوں نے قیدہ طور پر اجازت دی ہے یوکرائن کو کہ do whatever you want اور جہاں چاہے تم جاؤ تو اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہی جو ہے بات جو ہے پھر روس نے بھی اپنے فوجیوں کو کہہ دیا کیونکہ ساٹھ ہزار فوجی وہ دے رہے ہیں اب یوکرائن مجھے لگا ہے یوکرائن پاس ساٹھ ہزار فوجی کی در سے آ گیا ان کے تو آگے فوجی ختم ہو چکے ہیں یوکرائن تو پیچھلے دنوں جنگ ہار رہا تھا لیکن میں نے اس سے کہا تھا کہ بوٹس آن گراؤنڈ ہو گئے ہیں تو لہٰذا اب یہ جو ہے نا معاملہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب حقیقت کے اندر روس اور یوکرائن کی جو جنگ ہے نا اب یہ خطرناک مرلے پہ آتی جا رہی ہے تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ جب یہ جب کل بات ہوئی ہے اور یہ اجازت ملی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالی خیر کرے مجھے لگتا ہے کہ اب یہ جنگ بہت بڑے گی اور یہ شاید وہی معاملہ ہوگا کہ یہاں پہ یہ روس کو بڑے حملے کر کے روس کو یہاں الجھا کر یہ فوری طور پر دوسرا فرنٹ جو کہیے مشرق وستہ میں کھول دیں کس کے خلاف ایران کے خلاف اس کے جو ہے شانسز ہیں تو اسی لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگلا جو ہے نا مہینہ جو ہے بہت زیادہ اہم ہے ہمیں آئندہ آنے والی خبروں پہ بہت زیادہ ہم توجہ بھی رکھیں گے اور آپ سے بھی گزاری شوگی کہ آپ بین الاقوامی خبروں پر پاکستان کی خبروں پر ضرور توجہ دیں اور جو کچھ ہم آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں اس پہ آپ ہمیں اپنا تجزئے ضرور دیں میں پوری پوری بھرپور کوشش کروں کہ آپ کے سوالات کا جواب دوں گوشت ہے جنہوں میں بہت زیادہ مصروف تھا لہٰذا میں بہت ساری چیزیں دیکھ نہیں سکا لیکن انشاءاللہ اللہ تعالی بہتر کرے گا اب میں آپ کے سوالات کی اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کا جواب بھی دوں گا آپ کے سوالات کے جواب بھی دوں گا اور آپ کی باتوں پر آپ جو بھی ردعمل کرتے اس پہ بھی ایک کوشش کروں گا کہ آپ کو جواب دیا جائے آج کے لئے اتنا ہی اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ